علیگرد مسلم بیس کے تیلے کی چھاتروں و موٹر ٹیچر ایسوسیان کے قدرت کاریوں نے جمعہ کی نواز کے بعد ماجرمتہ سنسودن بلکنی پیروت میں مولانا آجاد لائکریریز ایڈمنیسیرن بلوک نا پرپیشٹ مارچ نکال کر جلازی کاری کو دیکھ کے آنس ہوئے اس ایڈمنیو چھاتروں میں پہتے تو بابی سید دیکھ اور کافی تیر پیجی پی برداباد ہم دیکھر رہے لیا جادی جنارے لگائیں اور کافی تیر تکھان کام آئے اس دوران ادھگرد رینج کے ڈی آئی تی بیتین سی جلاز کاری جنرکو سر سنگھ اسیس بی اکاس پلہری کے ساتھ جنبر کتر جنواز کاری بی بھاری ماترہ میں آرکھ اور پرس بیسی بر کے ساتھ تیانت رہا ہوں لیکن چھاتروں پیپ سید گیٹ کی بھی گیاپن دینے کے لیے تیار دی تھے اور کافی تیر ہنگامہ کرنے کے بعد ساکڑوں کی طاقات میں چھاتروں وہاں سے ایڈمیشن سنگلک پر پہنچے یہاں بھاری بارس میں چھاتروں پر دست کر رہے تھے اور کافی تیر ہنگامہ کرنے کے بعد بھاری بارس میں چھاتروں میں جلادی کاری کو گیاپن سوفا جس کے بعد ایمیو ٹیچریں، جو سنگلک پتھ اتھاریوں نے چلا پرساب سنگل کے لیے تیار پرساب پر دست کر رہا ہوں پیارو بلکیا آپ کے سامنے پروٹس کیسا ہوا آپ کو لو معلوم ہیں جیسا پروٹس رہا ہے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے تو مجھے تھوڑی معلوم ہے آپ پرشاہ سن سے پوچھئے جو آپ کے سامنے ہیں کس نے کیا وہ سب آپ کو سامنے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کس نے کیا کس نے نہیں کیا ہے آپ لوگ صبح سے موجود ہیں یہاں پر تو آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ وہ سب ویوستہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کی ویوستہ ہم کر رہے ہیں اور کس طرح کی ہم نے ویوستہ پرمیشن اگر کوئی مانگے گا تو دیں گے جب مانگی گی نہیں نہیں آج کی کوئی پرمیشن نہیں پرمیشن میری کوئی پرمیشن نہیں تھی پرمیشن چھاتروں کو تخت دو جمعہ بات تھا پیچرز کا جو ہے وہ چار بھی تھا باری شریعتی تو فوردیر ہو گئی اور اس کے اندر جو ایشو سب کا ایک ہے چاہے چھاتروں چاہے کسی کا دیو سب کا ایک ایشو ہے چار بھی تھا پروٹس مارچ میمورینڈم ہم نے دیا ہے اموٹا نے اون بیہاف آف ٹیچنگ کمیونٹی اینڈ ایمیو فریٹینٹی پریزیڈنٹ آف انڈیا کو دیا ہے اور چیف جسٹس آف انڈیا کو دیا ہے اور پرائم نیسٹ آف انڈیا کو دیا ہے کیوں دیا ہے پریزیڈنٹ فرس سیڈزن چیف جسٹس قانون دیکھیں گے اس کے اندر اور پرائم نیسٹ آف جو ہیں گورنمنٹ آف چلا رہے ہیں اس میں یہ ڈیمانڈ ہم نے کی ہے کہ یہ ڈسکرمنٹری ہے اس کے اندر ریلیجز کامپننٹ ہٹا دیں تو پھر ڈسکرمنٹری نہیں ہوگا اسی سے ہمیں پرشانی ہے دوسری بات یہ آپ یہ اس میں دیکھئے یہ یہ بھی جو پاس ہوا ہے اپر ہاؤس اور لوگر ہاؤس سے تو اس کے اندر جو ہم لوگ سوچ ہیں وی سٹینڈ ٹو بی کریکٹڈ اپنگ زر آدھر وائز کہ بیج آن نمبر پاس ہوا ہے اپر اور لوگر ہاؤس آف پارلیمنٹ میں لوگ سباب راج سباب میں اور نہیں سن لیا آپ میری اور اس کے اندر کیا ہے کہ یہ بیج آن میریٹ جسٹس ویدن دا فریم ورک آف کانسٹیوشن آف انڈیا نہیں گوا دیموکریسی کے اندر بیج آن نمبر جو ہے جس کی نمبر زیادہ ہیں تو وہ it has to be ویدن دا فریم ورک آف کانسٹیوشن آف انڈیا ناٹ بی آنڈ دیش جو ہے بہت پرانا بہت رشیسٹری ہمارے دیش کی یہ طولیرنس کی ملجل کے رہنے کی یہ بیج آنڈ ریلیجن کبھی نہیں تھا یہ فرس ٹائم ہوا ہے this is the one ہم میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی ہم پھر ابھی سجھ جائیں گے ڈیلی ہم نے اپارمنٹ لیا ہوا ہے پریزنڈ آف انڈیا سے ڈیفنس ملیسٹر سے اور پرائم ملیسٹر آف انڈیا سے ان کے بعد جو ہم لوگ کی بات ہو جائے گی اموٹا کی اس کے بعد ہم بتائیں گے کیونکہ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں راجت سبا سے سلیل سن ریمنٹ مل پاس ہوا ہے اور اس بل کے اندر مکھے جو بندو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پرسیکیوشن ہوگا افغانستان میں ریلیجیس پرسیکیوشن ریلیجیس پرسیکیوشن کے نام پر جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں سبھی جاتیوں کو شامل کیا گیا ہے سبھی دھرموں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے مگر اس میں پارٹیکولرلی ایک خاص کمیونٹی کو اس سے الگ رکھا گیا ہے پہلی بات یہ جو پروٹیسٹ ہے سب سے پہلے علیگان مسلم یونیورسٹی student fraternity اور teaching staff association دونوں کا کمبائنڈ پروٹیسٹ تھا جو کہ ہم لوگوں نے جمعے کے بعد آج جامعے مسجد سے لے کے یونیورسٹی سرکل تک اپنا پروٹیسٹ اور میمورینڈم ڈی ایم کو دیا ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر پرسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے دیکھئے اگر آپ پرسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں دھارمک پڑتانگنا کی بات کر رہے ہیں کسی کے اوپر ظلم اور نائنشافی کی بات کر رہے ہیں تو بھارت کا یہ چریت رہا ہے کہ اس نے واسودیب کٹمکم کی نیتی اپنائی ہے اس نے سبھی لوگوں کو یہاں پر اسپیس دیا ہے پارسیوں کو بھی یہاں پر اسپیس دیا گیا ہے اور ہمارا یہ ہمارے سمویدھان میں جو کہ ہمارے سمویدھان کی دھارہ چودہ دھارہ پندرہ دھارہ اککیس یہ تینوں سمویدھان کی بنیادی دھارہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس دیش میں کسی کے کسی کے ساتھ بھی دھرم کے آدھار پر کسی بھی طرح کا پڑتانگنا نہیں ہونی چاہیے تو بل میں اور دوسری بات بل میں بہت ساری کمیہ ہے بل میں کمیہ خاص طور سے یہ ہے کہ بہت پاکستان کے اندر شیعوں کے اوپر بھی بہت ظلم ہو رہا دیکھیں آزادی آزادی کو ہم لوگ کئی سنس میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے ایک چیز ہوتی ہے انسان کو دھارمی کا آزادی ہوتی ہے آزادی کا مطلب کوئی اس سنس میں نہیں لیا ازتا کہ بھارت سے یہ گلت سنس میں لوگ آزادی کو انٹرپریٹ کرتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمویدھانک سو تنترطہ کی بات ہے یہ اتپیڑن کے خلاف ہمارا جو کونسٹیٹوشن ہم کو جو فریڈم ایلاؤ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ریلیجن ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف دیکھیں بارش تو یہ بھگوان کی طرف سے جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے یہ تو اوپر والے کا فیصلہ تھا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں بنائے کوئی زوردبستی نہیں کری کیونکہ ہماری لڑائی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے نہیں ہے وہ بھی بھارت کے ناغریک ہیں ہم نے دیکھا ایک IPS آفیسر نے مہاراشتہ میں ریزائن کیا وہ پولیس کے لوگ ہیں ایک آئی ایس گوپی ناثن کنن نے نرسی اور کیے بھی کو لے کے ریزائن کیا اور ایک دیکھئے وہ IPS مسلمان ہیں اور دوسرے گوپی ناثن کنن جی جو کہ ہندو ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سمویدھان پریمی میں میڈیا بندوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سمویدھان پریمی لوگ ہیں جو کونسٹیٹوشن سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ کونسٹیٹوشن ہم نے اپنے خون سے اس دھردی کو رنگا ہے تب جا کے ہمیں یہ سمویدھان آخر آزادی کہ ہماری لڑائی کس لیے تھی یہ سمویدھان کے لیے تھی اور جو بل سمویدھان کے پہلے پن دیکھئے سرزنشپ امینڈمنٹ جو آیا ہے بھی دونوں لوگ سوا اور راج سوا میں پاس ہوا ہے اسی کو لے کے بیسکلی سوڈنس کا بیروت تھا نماز کے بعد وہ لوگ کافی بھاری سنخیہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور پہلے سے ان کا کال تھا they had tried to call بیروسی اور نماز کے لیے سمیدھانک طریقے سے کانو نوستہ بنی رہے اور اسی کے لیے جو بھی بیروت کیا گیا وہاں پہ سٹرانگ بیرکادنگ کی گئی تھی پہ بھی اور یونیورسی سرکل پہ بھی جو بھی ان کے ایکزٹس تھی ان کو کور کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایسی اوائیوستان نہ ہو جیسے کی کانون واغیوستان بگڑے تو سٹوڈنٹس آئے تھے ان کے سٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور اس کے علاوہ ان کے تیچ ایسے اس اسسوسیییشن بھی تھی انہوں نے جو ہے دے کم اپ تو ایڈمیسٹریٹیو بلوک اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا گیا پن دیا جلادکاری مہودے اور ورش پلیس ادھک شاکر مہودے بھی موجود تھے انہوں نے جو ہے اپنا گیا پن دیا اور اس کے بعد جو ہے لڑکے ایونچولی لوٹ لیں دیکھئے نماز قریب مجھے لگتا ہے ڈیڑ دو بے کے آس پاس ہماپت ہوئی ہوگی تو قریب پانچ سے بجے تک جو ہے فورٹس بھی وہاں پر موجود تھا اور الگ الگ سپلنٹر گروپ سے لڑکے کافی زیادہ سنخیہ میں تھے تو نیچرلی نارے بازی اور پروٹس وگر انہوں نے کیا ہے اور ہمارا پرپس بیسیکلی یہ تھا کہ جو بھی ہو مطلب وہ کانسٹیٹوشنل طریقے سے ہو وہ سیچویشن نہیں آئے کہ فورٹس یوز کرنا پڑے ڈیٹرنس کے لئے جو دیفرنٹلی وہاں پر آرہے افتینات تھی ویٹرائی تو یوز جو ایریا ہے باب سید اور اسے تھوڑا آگئی وہاں پر ہم نے اس کو بفر زون کی طرح یوز کرنے کا بیسیکلی کوشش کی تھی کہ ان سے بیسیکلی نگوشیئٹ کر گئے کہ پیسفولی جو ہے وہ اپنا گیاپندے تو اس میں کافی وقت لگا کافی سٹوڈنٹس تھے جو ایجٹیشن کر رہے تھے کافی نارے بازی اور بیروت پرزرشن بھی اپنا انہوں نے کیا ہے کچھ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا کچھ سٹوڈنٹس نے بھی سپورٹ کیا تھا کچھ ایمیو کے بھی سٹاف ممبرز تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا انٹرنیٹ جو ہے کل رات میں بند کیا گیا تھا اور ابھی جلد ہی چالو ہو گیا ہوگا بیسیکلی پرپس یہی تھا جو سنکھیا ہے اس پر جو تھوڑا نیانتر رہے تاکہ کانو نوستہ بنی رہے دیکھئے فورس پریات ماترہ میں لگاتار موجود رہے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا جو لاس انسیڈنٹ تھا اس کے بعد ہم نے افیار درج کی تھی because there was no permission اور ہم نے آر ایف مانگا کے رکھی تھی the only thing is a force will be used only in exigent circumstance جب ایسی ضرور پڑے گی but the purpose is basically کہ جو protest ہے ان سے میری بیسیکلی یہی اپیل ہے کہ whatever protest you have آپ اس کو سمیدھانک طریقے سے اپنا جاری رکھے اور کسی بھی law and order کو handle کرنے کے لئے پولیس جو اسی طرح سے مستعد رہے گی تیچر پر کیا تھا تیچر پر کیا تھا تیچر پر کیا تھا تیچر پر کیا تھا انہوں نے بھی جو ہے مائے اور ایڈیم سیٹی موقع پر موجود تھے انہوں نے بھی اپنا protest گیا پن دیا ہے basically